میں مزہ گیٹا کو لے کر آئے ہوں ایک بہت بڑی قبر جو کی ہے بھارت شابڑا اور اکان شفوری کو لے کر بہت بہت نیک ایسا کھیل رہا چاہے جس کی تلچہ پورے جورو شورو پر ہے آئیہ کو بڑی قبر وستار سے بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ سب کا یاری فرض بنتا ہے کہ اس بڑی قبر کو اپنے واتس ایپ انسٹاکیم فیس بک ہر جگہ پہ اس بڑی قبر کو ویلا دو شیئر کر دو تاکہ لوگ اس بڑی قبر کے بارے میں جان سکیں اور چینل کو اسی وقت کرتے شروع سسکرائب تازہ قبروں کو سب سے پہلے جاننے کے لئے بات کرتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں جہاں پر بگ باؤس سیزن تھرٹین میں کچھ ایسا کارنامہ ہونے کی امید کی جا رہی ہے جس کی امید شاید آپ سب نے بلکل بھی نہ کی ہو یعنی کہ بگ باؤس سیزن تھرٹین میں آنے والی ہیں آکان شفوری یہ کیا ہے سٹیٹیجی یہ بھی جانتے چلیے وہ زکتہ ایسی ویکنڈ کے وار میں آپ کو آکان شاپوری دکھائی دے اور یہ کیوں آ رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی بجا ہے یعنی کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویکنڈ میں دیکھا کہ پارا شاورہ نے سلمان کھان کو ٹیریکٹ لی کہہ دیا تھا اور کل 166 دن بگ باؤس کی گھر میں پارا شاورہ نے کہا تھا کہ وہ اب ان کے ذات نہیں رہنا چاہتے ہیں اور وہیں دوسری سلمان کھان کے سامنے بھی پارا شاورہ نے قبول کر لیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ یعنی کہ آکان شاپوری کے ساتھ بلکل بھی اب نہیں رہنا چاہتے ہیں کوئی بھی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے ہیں ساب ساب کلیر کر دیا ہے پارا شاورہ نے بہرحال لیکن پارا شاورہ نے کلیر کر دیا لیکن آکان شاہ نے ابھی تک کلیر نہیں کیا ہے وہی کلیر کرنے کے لیے وہی بریک اپ کرنے کے لیے وہ بگ باس کے گھر میں آنے والی ہیں بڑی بات یہ ہے کہ وہ کیسے آئیں گی اور کیوں آئیں گی اور کب آئیں گی تو یہ ویکنڈ کے وار میں آسکتی ہیں ایک تاسک کے دورات جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ویکنڈ کے وار میں ایک تاکس ضرور ہوتا ہے اسی میں وہ آئیں گی اور اسی میں صرف بارز کے لیے آئیں گی اور صرف بریک اپ کرنے کے لیے اوفیشلی بریک اپ کرنے کے لیے ہی آئیں گی تو شیکنہ ویڈی کو پندوستو میں